یہ ہے جی ڈالنز کا ریفیجریٹر ہے اور اس کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے تو چلیں آج پہلے اس باکس کو جو ہے وہ کھولنا سکتے ہیں کہ اس کو کھولتے کیسے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اپنے ایک ٹیسٹر یہاں کوئی پتی چیز دے لیے ہیں تو آپ اس کے دیکھیں نیچلی سائیڈ پہ جب آپ اس کو اوپر کی طرف پوش کریں گے تو یہ باہر آ جائے گا اب یہاں پہ آپ کو ایک پی سی بی نظر آ رہا ہے اور پی سی بی میں دیکھیں اس کو باہر نکالیں اس کے سکرور کھولنے کے بعد تو یہاں پہ آپ کو کچھ کنیکٹر نظر آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹا کنیکٹر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو پی سی بی کو باہر نکال کے تو بڑا کنیکٹر جو ہے وہ بھی میں آپ کو شو کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنیکٹر میں جی تین وائرز ہیں تو اس کو ہم زوم کر لیتے ہیں اور دیکھیں ریڈ بلیو وائٹ یہ تین قسم کی وائرز ہیں یہاں پہ تو جو ریڈ اور بلیو ہے یہاں پہ یہ مین سپلائی ہے اور جبکہ وائٹ جو ہے یہ یہاں پہ دور سوچ کے لیے وائر لگی ہوئی ہے اب یہاں پہ اگر چھوٹے کنیکٹر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی دیکھیں مجھے تین ہی نائے وائرز نظر آ رہی ہیں جن میں سے کہ ایک ریڈ گرین اور بلیک ہے تو جو ریڈ ہے وہاں پہ ٹویل وولٹ آتے ہیں جبکہ گرین میں جو ہے وہ وائلٹ لائٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ریڈ بلیک پائر ہے وہ فین کو اپریٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے تو فرینڈ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ فریج کے بیک سائٹ پہ یہ لگا ہوتا ہے اور یہ ہے جی دو سو بیس ٹو ٹویل وولٹ پاور سپلائی ہے یعنی کہ دو سو بیسے ٹویل وولٹ کو جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے جس سے کہ یہ فریج کا جو اندر میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ایک لائٹ اور ایک ڈی سی فین موٹر ہے اس کے اندر تو اس کو جو ہے وہ اپریٹ کرنے کے لیے تو چلیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ پی سی بھی ایکشلی کام کیسے کرتا ہے اور اس میں کیا کیا لگا ہوا ہے اور کیا کہاں کتنے والٹیجز آنے چاہیے تو اس سے آپ کو اس کو رپیر کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی سپلائی لیکن سپلائی ہمیشہ کریک لگانی چاہیے جس سے کہ پی سی بی کی لائف جو بڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ طرف جو اس طرف جو پن ہے یہ لائن ہے اور جو سینٹر والی پن ہے یہ نیوٹل ہے تو یہ ہمیشہ پراپر لگنی چاہیے تاکہ آگے جو سسٹم ہے ہمارا وہ پراپر کام کرتا رہے اور اس کے ساتھ ہی ایک پن لگی ہوئی ہے جو اس کو اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے دور تو یہ دور کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیوں یہاں پہ لگایا گیا ہے تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ الیکٹرک آ جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ 18 اومز کی میں نے ابھی جو ہے وہ ریزیسٹنس لگائی ہے یہاں پہ 22 اومز کی لگی ہوئی تھی لیکن میرے پاس اس وقت موجود نہیں تھی تو اس لئے میں نے یہاں پہ 18 اومز کی ریزیسٹنس لگا دی ہے اور یہ 5 وارڈ کی ہے اب یہاں پہ اکثر یہ خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جب سسٹم آگے چلتا ہے تو یہاں پہ ایک زیڈ انار لگی ہوئی ہے تو یہ یلو کلر میں یہ زیڈ انار ہے اگر زیڈ انار خراب ہو جائے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وولٹیج پروٹیکشن کے لیے یہ ڈیوائس لگائی جاتی ہے تاکہ اگر 250 سے اوپر وولٹیجز آ جائیں تو یہ برسٹ ہو جاتی ہے یا شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے جس سے کہ یہ جو فیوزیبل جو ریزیسٹنس ہے یہ بھی خراب ہو جائے گی تو یہ خراب ہو جائے گی تو آگے سپلائی نہیں جائے گی تو یہ سسٹم بچ جائے گا آگے کیا ہے لگا ہوا ہے جی ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ کپیسٹر جو ہے وہ لگایا گیا جی فلٹرنگ کے لیے اس کے بعد جو لائن فلٹر لگایا گیا یہ بھی سپائکس کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ کوئی ہائیوی سپائک یا معمولی سپائک آئے تو اس کو یہاں پہ فلٹر کیا جا سکے اس کے بعد سسٹم جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ انٹر ہو رہا ہے جی یہ چارٹ ڈیوڈز لگی ہوئی ہیں تو یہ چارٹ ڈیوڈز ہیں وہ نارمل ڈیوڈ نہیں بلکہ یہاں پہ ریکٹیفیکیشن کا سسٹم کریٹ کیا گیا ہے تو ریکٹیفیکیشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ریکٹیفیکیشن سے جب ایسی سپائی اس کو دی جاتی ہے تو ایسی کو یہ ڈی سی میں کنورٹ کر دیتا ہے تو یہ تھوڑے سے وولٹیز کم کر کے تو اس کو ڈی سی میں کنورٹ کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھیں یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے تو کپیسٹر جو ہے وہ ٹوانٹی ٹو مایکرو فیرٹ دیکھیں ٹوانٹی ٹو مایکرو فیرٹ اور فور انڈرڈڈ وولٹ کا یہاں پہ لگایا گیا ہے تو یہ کسی لیے لگایا گیا جی تو یہ جی جب ایسی وولٹ سے ڈی سی وولٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں ریکٹیفیکیشن سے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹو ہنڈرڈ ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ ٹین وولٹ ٹو ہنڈرڈ نائن وولٹ یہاں پہ آنے چاہیے کیونکہ تھوڑا سا جو ریکٹیفیکائرز ہیں یہ تھوڑا سا کم کر دیتی ہیں والٹیجز کو لیکن یہاں پہ یہ کپیسٹر اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ والٹیجز کو بوسٹ کیا جا سکے تو جب ڈی سی وولٹ آ رہے ہوتے ہیں تو کپیسٹر سے کی وجہ سے یہاں پہ والٹیجز بوسٹ کر جاتے ہیں اور یہ 320 وولٹ پھر ہمیں ملنے چاہیے تو ان دونوں پوائنٹ پہ 320 وولٹ آنے چاہیے اگر یہاں پہ ہمیں 320 وولٹ ملیں گے تو پھر ہمیں یہ سسٹم کام کرے گا اتروائز یہ سسٹم کام نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ یہاں پہ ریزسٹنس وغیرہ لگائی گئی ہے اور یہ دیکھیں اس طرف جو ہے یہ ایک کپیسٹر لگایا گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کپیسٹر جو بلیو کلر کا ہے یہ اور اس کے ساتھ جی نا جی ڈیوڈ ڈیوڈ لگائی گئی ہے تو دیکھیں یہ ڈیوڈ جو ہے وہ پوٹیکشن کے لیے لگائی گئی ہے تاکہ اگر کسی وجہ سے والٹیجز یا کوئی ہیوی سپائک آتی ہے تو یہ آپس میں شارٹ سرکر ہو جائے گی جس سے کے دوسرا پی سی بھی بچ جائے گا لیکن جو کپیسٹر ہے وہ ایک کام کے لیے لگائی گیا ہے تو وہ کیا کام ہے جی تو دیکھیں یہاں پہ یہ سیدھا ڈرک جا رہا ہے جی یہاں پہ اس اپٹوکپلر میں تو دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ایک اپٹوکپلر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈیوڈ لگی ہوئی ہے تو یہ دور سوچ کے ساتھ سیریز میں کنیکٹڈ ہے تو سیریز میں کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا دور جو ہے وہاں پہ بند ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ یہ اپٹوکپلر آن ہو جاتا ہے آن ہونے سے آگے کیا فنکشن کام کرتا ہے تو آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ جب الیکٹرک آ جاتی ہے تو اس کے دیکھیں اس سوچنگ آئیسی میں آ جائے گا تو یہ سوچنگ آئیسی دیکھیں وائپر وائپر ہے جی سیون ون سیون ایچ تو ون سیون ایچ یہاں پہ لگا ہوا ہے اگر یہ خراب ہو جائے گا تو پھر بھی یہ پورا پی سی بی جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اگر ہائی سیٹ پہ الیکٹرک آ رہی ہے لیکن لو سیٹ پہ نہیں ہے تو پھر یہ اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کو چینج کر دیں تو یہ بھی جو ہے وہ پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب یہاں پہ جب اس سوچنگ آئی سی کی بات کی جائے تو دیکھیں یہ سوچنگ آئی سی کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن آپ دیکھو ایکسپرین کر دیتے ہیں تو ایکسپرین کیسے کریں گے کہ اس کی جو پن نمبر ون ہے تو یہ پن نمبر جی اس کی وہ ہے جی یہاں پہ گراؤنڈ کیا گیا ہے یہاں سورس پن ہے تو دیکھیں یہاں پہ گراؤنڈنگ ہوئی ہوئی ہے آپ کو میں آلیڈی دکھایا تھا میں آپ کو تھوڑا نزدی کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کونٹ نمبر کیجی یہاں پہ ٹو ٹو ٹری کی ریزیسٹنس لگا کے تو اس کو جو ہے وہ کرنڈ لیمٹ یہاں پہ سیٹ کی گئی ہے اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ لیمٹ زیادہ ہوتی ہے یہاں ایکسٹیٹ کرتے ہیں ووٹیجز تو یہ پھر اس کو سوچنگ آئی سی کو بند کر دے گا اسی طرح اس کی جو پن نمبر ٹو ہے پن نمبر ٹو دیکھیں پن نمبر ٹو یہاں پہ آ رہی ہے ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا spaces اس طرح سے ایسی کام کرتا ہے اور یہ جو دیکھیں یہ دو پن یہ ہیں تو یہ اس کی ایک درین پنے ہیں یہ یہاں پے یہ یہ پن نمبر جو ہے یہ دیکھیں میں آپو دکھاتا ہوں کون سی ہے جی پی نمبر آٹھ پی نمبر آٹھ جو ہے یہاں پہ اس کو سیٹ کیا گیا ہے جی جو تریشورد وولٹ جیز یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں اس کپیسٹر پہ ٹین وولٹ آنے چاہیے کویسٹر نمبر ٹین پہ اگر یہاں پہ آہ سکس وولٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وولٹ جیز کم مل رہے ہیں تو یہ کیا کرے گا پوری سسٹم کو ہی آف کر دے گا سسٹم آف ہو جائے گا تو یہ پھر کام نہیں کرے گا تو اس لیے اس بھی ٹین وولٹ آنے چاہیے یہاں پہ اس دیوڑ پہ بھی ٹین وولٹ آنے چاہیے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جب یہ سسٹم ڈرین میں چلا جاتا ہے تو ہمیں یہاں پہ اور اس کے پوزیٹی فاحٹ پہ ہمیں 300 ملنے چاہیے تو پھر یہ چوپر کام کرے گا U psi جی کام نہیں کرے گا اب یہاں پہ جب ہم نے یہاں پہ resolving تیوڑ مل گئے تو یہاں پہ چوپر چوپر جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دے گا اس کے کام کرنے سے کیا ہوگا کہ دیکھیں اس کی جو لو سائیڈ ہے یہاں پہ ہمیں والٹیجز ملنے چاہیے لیکن یہ والٹیجز یہاں پہ نہیں ملیں گے دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیوڈ لگی ہوئی ہے ڈیوڈ کی جو اینوڈ سائیڈ ہے یہاں پہ آپ کو والٹیجز نہیں ملیں گے بلکہ اس کی کی تھوڈ سائیڈ پہ آپ کو والٹیجز ہمیشہ ملیں گے تو دیکھیں جب اس کی اینوڈ پہ دیکھیں گے آپ کو تو تو آپ کو وولٹ نہیں ملیں گے آپ کے تھوڑ پہ لگائیں اور اس کے پوزیٹیو نیکٹیو یہ جو کپیسٹر ہے تو کپیسٹر نمبر سی فائیو پہ جب آپ لگائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹویل وولٹ ملنے چاہیے تو یہاں پہ ٹویل وولٹ آئیں گے تو یہ کام اچھے سے کرے گا اسی طرح سے یہ کپیسٹر نمبر تھری جو ہے یہاں پہ بھی ہمیں ٹویل وولٹ ملنے چاہیے پھر باقی یہ جو ہے اس کا تمام لو سائیڈ ہے لو سائیڈ میں دیکھیں یہ تمام کپیسٹر دیکھیں ایک دو اور تین دیکھیں کویسٹر نمبر ٹویل کویسٹر نمبر تھرٹین کویسٹر نمبر فورٹین یہاں پہ ہمیں فائیو وولٹ ملنے چاہیے اس کے علاوہ کویسٹر نمبر ایڈ پر بھی ہمیں جو ہے وہ فائیو وولٹ ہی آنے چاہیے اس کے علاوہ باقی پھر آگے سسٹم جو ہے وہ مایکر کنٹرولر میں چلا جاتا ہے تو مایکر کنٹرولر کا کیا کام ہے اب میں آپ کو یہاں پہ کلیر کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ڈور سویچ جب سیریز میں آن آف ہوتا ہے تو یہ اپٹوکپلر کام کرتا ہے تو جب یہ آف ہوگا تو یہ کیا ہوگا اس میں سپلائی نہیں آئے گی تو جب سپلائی نہیں آئے گی تو یہ اپٹوکپلر کام نہیں کرے گا تو مایکر کنٹرولر کیا کرے گا کہ فین کو آف کر دے گا اور اس کے بعد دوبارہ اگر ڈور کو ہم بند کر دیں تو سوچ بند ہو جائے گا تو اپٹوکپلر دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا سٹارٹ ہونے سے جو ہے وہ مایکر کنٹرولر کو پلس جانا شروع کر دیں گی اور یوں مایکر کنٹرولر دوبارہ سے فین کو بھی آن کر دے گا اور جو سٹیلائزنگ لائٹ ہے جو وائلٹ لائٹ ہے اس کو بھی ایک دفعہ تھوڑی دل کے آن کر کے پھر بند کر دے گا اب یہاں پہ دیکھیں اس کا فیڈبیک جو اس کا کیسے کام کرتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایک اپٹوکپلر لگا ہوا ہے اس اپٹوکپلر کے دیکھیں یہاں پہ فور تری ون کا جو ہے وہ ریفرنس آئی سی لگا ہوا ہے تو یہاں سے یہ جو والٹیجز ہیں وہ جرنیٹ ہو کے تو اس اپٹوکپلر کو آن کرتے ہیں آن کرنے سے اس کی جو ایمیٹنگ ڈیوڈ ہے وہ آن ہو جاتی ہے اور یہاں پہ اس کا جو این پی این ٹرانزیسٹر ہے وہ جو ہے وہ سپلائی کو یہاں سے اس طرف کو اس کو آن کر دیتا ہے تو یہاں سے پھر یہ جو اس کے فیڈبیک ہے جو اس آئی سی کا فیڈبیک ہے اس پہ سپلائی آ جاتی ہے تو اس پہ سپلائی آنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہاں پہ آخر میں آپ کو ہم انفرمیشن دیں گے کہ یہ چھوٹا کنیکٹر ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تو دیکھیں اس کی جو پین ہے ون پین ہے وہ گراؤنڈ ہے سیکنڈ پین جو ہے وہ ٹویل وولٹ ہے اور وی وی جو ہے وہ وائلٹ لائٹ جو کہ سٹیلائزنگ کے لئے یوز کی جاتی ہے اس کو سپلائی جاتی ہے اور جو آخری پین ہے وہ فین کی پین ہے جس سے جو مایکرو کنٹرولر ہے فین کو آن اور آف کرتا ہے